روزانہ تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی بیٹھا کیجئے اور ایک بات میں بتا دوں کہ جب تعلیم شروع ہو جائے یا تفسیر شروع ہو جائے تو پھر نفل نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے نفل نماز اور تعلیم یا تفسیر جو بھی دین بتایا جا رہا ہے ان دونوں میں افضل یہ ہے تعلیم سننا افضل ہے نفل نماز اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں پوری رات ہے یہ عمومی بات ہے سب کے لیے جب کوئی تعلیم شروع ہو جائے کہیں بھی اس مسجد میں کہیں بھی تعلیم شروع ہو جائے تو آپ نفل نماز چھوڑ کر تعلیم میں شرکت ہو جائیے سنت موقعہ پڑھ لیجے آپ ویتر کی نماز پڑھ لیجے ویتر کا بھی یہ ہے کہ اگر کوئی تحجد کا پابند ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ویتر کی نماز وہ تحجد کے ساتھ ملا کر پڑھے اگر روزانہ وہ تحجد پڑھتا ہے تب ورنہ تو عشاء کے فرم بات پڑھ لینا چاہیے سنت موقعہ اور ویتر سنت موقعہ اور ویتر تو پڑھیں گے ہی فرد نماز کے بعد لیکن نفل نماز اگر کوئی تعلیم ہو رہی ہے یا کوئی دین کی بات بتائی جا رہی ہے کوئی کسی طرح کا جلسہ مناقض ہونا ہے کوئی محفی صاحب آئے ہوئے ہیں ان کا بیان ہونا ہے تو پھر آپ نفل نماز کو موقع کر دیجئے بار میں پڑھیں گے پوری رات نفل پڑھ سکتے ہیں ایک بات جی بلکل بلکل ہم ستے ہیں جو آدمی مر جاتا ہے آدمی ہم لوگ مرکتے ہیں ہم لوگ سباب بلے اوٹ پہر کے جیسے بلے ملتا ہے کسی انسان کو مرکتے ہیں عورت کو کیا ملے گا عورت جہر میں ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی سباب ملے گا عورت دعا کرے گی اس نیت کے لئے ہے عورت کو مرد کے جتنے آمال ہیں مرد کے کیے جانے والے آمال ہیں باہر جن میں عورت شریک نہیں ہو سکتی ہے تو عورت کو گھر میں بیٹھ کر وہ سباب ملے گا وہ صرف عارضو کرے تمنا کرے دعا کرے وصلن جہاد میں عورت نہیں شریک ہو سکتی ہے جہاد کے لئے لوگ گئے تو عورت کے دل میں صرف یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی جہاد میں شریک ہوتی ہے تو اس کو اس کا سباب ملے گا عورت اپنے گھر والوں کی رہنمائی کر دے کہ فلا کا جنازہ ہے آپ جا کر جنازہ پڑھ لیجئے اس کو اتنا ہی سباب ملے گا ہم لوگ سنے نہیں لے بات آستر نہیں سنے اس لئے آپ کو کہنے تھا ٹھیک سوال کیا آپ نے اب جیسے جماعت میں عورت نہیں شریک ہو پاتی ہے جماعت میں شریک نہیں ہو پاتی ہے مسجد میں آ کر باجماعت نماز کا سباب بہت ہے ستائیس درجہ سباب ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھے گی تنہا نماز پڑھے گی گھر کے کونے میں نماز پڑھے گی تو اس کو جماعت کا سباب ملے گا جماعت کا ہی سباب ملے گا اس لئے ہم بہت دین سے سوچ رہے ہیں نہیں کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں بلکہ سوال ہو رہا چاہیے ہر ہفتے دو تین سوال یہ تفسیر میں سے آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا آخر میں معلوم کر لیجئے بلکل پڑھ سکتی ہے اگر اس طرح کا انتظام ہو ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے تو کیا کرے گی لیکن عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے حدیث میں ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے عورت کے لئے یہ بھی حدیث ہے عورت مسجد جا سکتی ہے نماز پڑھ سکتی اگر انتظام ہے اس میں کوئی دورہ روکا نہیں جائے گا اس کو لیکن خود حدیث میں ہے کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے گھر کے سہن میں اور گھر کے سہن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا ہے اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل گھر کے کمرے کے کونے میں نماز پڑھنا ہے یعنی عورت جتنا چھپ کر عبادت کرے گی اتنا سواب اس کے لئے زیادہ ہے اب ایسے میں پون بھیجے گا میاں عورت کو نواز پڑھنے مسجد میں جو لوگ بھیجتے ہیں جن کے ہاں انتظام ہے تو شہروں میں ہماری ہر مسجد میں انتظام ہے ہندوستان میں تو عام طور پر جماعت اسلامی اور اہل حدیث کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے عام طور پر ہمارے ہاں انتظام نہیں ہے اور ہمارے علماء نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ عورت بھر ہی میں نماز پڑھے عام طور پر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہمارے علماء نے صحیح نہیں سمجھائے انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا کہ عورت بھر میں نماز پڑھے تو مسجد سے افضل ہے ٹھیک ہے